ہلو اینڈ ویلکم ڈو جا بڑڈا موری کہہ رہا میں دو ڈویزن کر کے یعنی کہ سٹون ایج اور کاپر ایج پڑھا چکا ہوں اور میں نے آپ کو سٹون ایج کو فردر ڈیوائیڈ کیا ہے تین عیصوں میں جس میں میں نے آپ کو پڑھایا پیلیولیتھک ایج میزولیتھک ایج اور نیولیتھک ایج پیلیولیتھک ایج کو میں نے فردر ڈیوائیڈ کیا لور پیلیولیتھک میڈل پیلیولیتھک اور اپر پیلیولیتھک یعنی کہ ایک بار پھر سے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ دی اور پھر میں نے آپ کو اور میں نے آپ کو ہسٹری میں انشنڈ ہسٹری کی انٹوڈکشن دے دی کہ انشنڈ ہسٹری میں کیا کیا ہوتا ہے پھر پیارے بچوں میں نے آپ کو پری ہسٹوری کہہ رہا کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو پروٹو ہسٹوری کہہ رہا کے بارے میں بتایا اور میں نے آپ کو ہسٹوری کہہ رہا کے بارے میں بتایا پھر میں نے آپ کو سٹون ایج کے بارے میں بتایا اور میں نے آپ کو پیلیولیتھک پڑھایا میزولیتھک پڑھایا اور فائنلی نیولیسک پڑھایا پھر میں آپ کو لور پیلیولیسک میڈل پیلیولیسک اپر پیلیولیسک اتنا سب پڑھا چکا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے ابھی تک پڑھایا ہے آپ بچوں نے نوٹ بنائے ہیں آپ اس کو اچھے سے پڑھ رہے ہو اب پیارے بچوں میں آپ کو لے چلتا ہوں پروٹو ہسٹورک ایرا کی طرف اب آپ سبھی بچے ہیڈی دیں گلو پروٹو ہسٹورک ایرا اور لکھو پوائنٹ نمبر ون میں بولتا ہوں آپ لکھو لکھو ان پروٹو ہسٹورک ایرا in پروٹو ہسٹورک ایرا فاسلز ور فارمڈ بائی فاسلز ور فارمڈ بائی آرکیولاجیکل سورس ٹاکہ میں خالی بول رہا ہوں کیونکہ اگلی سلائیڈ میں میں نے لکھا ہوا تو ابھی آپ لکھو ان پروٹو ہسٹورک ایرا فاسلز ور فارمڈ بائی آرکیولوجیکل سورس بٹ دیریز نو ریٹن سورس یا ریٹن سورس اس میں نہیں تھا بلکل اس میں دیریز ریٹن سورس ایسے لکھو دیریز ریٹن سورس بٹ ایٹیز ناٹ ڈی کوڈڈ ریٹن سورس ہے بٹ ڈی کوڈ نہیں ہوا ہے اٹیز ناٹ ڈی کوڈڈ ڈی کوڈڈ یٹ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہوا اب پیارے بچوں میں جو بھی آپ کو بولنے والا ہوں آپ نے صرف سننا ہے لکھنا نہیں ہے کیونکہ میں نے اگلی سلائیڈ میں لکھا بھی ہوا ہے اور اگر آپ بچوں نے ٹیلی گرام چینل سے میرے نوٹس لیے ہیں تو میں نے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے اب آپ آگے دیکھو دیکھو بچے لوگو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انڈس ویلی سیولائزیشن کیا پڑھنے جا رہے ہیں انڈس ویلی سیولائزیشن انڈس ویلی سیولائزیشن آپ نے نام پہلے ضرور سنا ہوگا مگر ابھی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے دیکھو بچے یہ ہے ہمارا انڈیا اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان افغانستان اور انڈیا ان تینوں کو یعنی کہ تب تو ایک ہی کنٹری ہوا کرتی تھی ان کو آپس میں جوڑا گیا روڑ کے ذریعے سے روڑ کے ذریعے سے ان کو جوڑا گیا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں انڈیا میں انڈیا میں شیر شاہ سوری نے شیر شاہ سوری نے بنائی تھی اتر پتھ روڑ جس کو سڑکے آزم بھی بولا جاتا ہے یہ اس جگہ کو سوہن ویلی سے کنیکٹ کرتی تھی یہ والی اتر پتھ روڑ پھر بعد میں اب گوھر سے سننا ہے بعد میں انڈیا میں لارڈ ڈیلوزی آتے ہیں اب انڈیا میں کون آتے ہیں لارڈ ڈیلوزی میں صرف پانچ منٹ آپ کی اٹینشن چاہوں گا کوئی بھی لکھنا نہیں ہے پیارے بچوں پوری اٹینشن یہاں دینی ہے جب لارڈ ڈیلوزی آئے اور لارڈ ڈیلوزی سے بھی میں پہلے کی بات کروں تو انڈیا میں ایٹین ٹونٹی سکس میں چارلس میسن نام کا ایک بندہ آیا اس چارلس میسن کو یہاں سے اینٹ ملی اور یہ جو اینٹ تھی یہ تین ریشو دو ریشو ایک کی اینٹ ملی یعنی کہ لیندھ ویڈت اور ہائٹ اس ریشو کی اینٹ ملی چارلس میسن نے ڈیلوزی کو کہا جناب یہاں پہ ضرور کوئی بندے رہے ہوں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم کھدائی کرتے ہیں اور زمین سے چیزیں نکالتے ہیں لارڈ ڈیلوزی نے کہا جناب ہمارا مقصد ہے پیسہ کمانا ان کنٹریز کو آپس میں جوڑنا تاکہ ٹریڈ ہو جائے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہو جائے ہمیں کہا ضرور تھا اینٹ مل گی تو کہا کرو گے اینٹ سر پہ مارو گے کہا تو لارڈ ڈیلوزی نے بھی اس پہ کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا اور چارلس میسن نے بھی بعد میں کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا بعد میں ایٹین فیفٹی سکس میں انڈیا میں آتے ہیں الیکسینڈر کننگ ہم کون آتے ہیں اب انڈیا میں آتے ہیں الیکسینڈر کننگ ہم یہ الیکسینڈر کننگ ہم کیا کرتے ہیں انڈیا میں آرکیو لاجیکل سروے آف انڈیا کر کے بناتے سروے الیکسینڈر کننگھم انڈیا میں بناتے آرکیو لاجیکل سروے آف انڈیا اور آرکیو لاجیکل سروے آف انڈیا کے پہلے چیرمین بن جاتے ہیں الیکسینڈر کننگھم الیکسینڈر کننگھم کے بعد انڈیا میں آتے ہیں لارڈ کینین اب انڈیا میں کون گورنر آتے ہیں اب میں اس کے بارے میں آپ کو مادرن ہیسٹری میں پڑھاؤں گا اب انڈیا میں لارڈ کینین آتے ہیں تو لارڈ کینین کیا کرتے ہیں بس ایک میوزیم بنا دیتے ہیں بینگال میں لارڈ کینین کیا کرتے ہیں اچھا میں آپ کو دیکھ نہیں رہوں گا یہ میرے سامنے میں نے لی دیا تو میں ہٹ جاتا ہوں یہ لو میں ہٹ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اب دیکھو لارڈ کینین ایک میوزیم بناتے ہیں بینگال میں جب لارڈ کینین میوزیم بناتے ہیں بینگال میں تو اس کے بعد لارڈ کینین کے بعد انڈیا میں آتے ہیں لارڈ کرزن میں یہاں لکھ رہا ہوں آگے سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے اب لارڈ کرزن آتے ہیں انڈیا میں ایٹین نائنٹی نائن سے لے کے انیس سو پانچ تک یہ لارڈ کرزن انگریز آتے انڈیا میں اور یہ بناتے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یہ کیا بناتے انڈیا میں ایک ڈپارٹمنٹ بناتے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا جب لارڈ کرزن انڈیا میں آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا بناتے ہیں تو میں اس کو صاف کرتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں دیکھو یہ لارڈ کرزن کیا کرتے ہیں آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں اس آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ کرتے ہیں یہ جان مارشل کو جان مارشل کو جان مارشل کمیٹی بنائی جاتی ہے تو جان مارشل کیا کرتے ہیں ایک بندہ پوئنٹ کرتے ہیں جن کا نام ہوتا رائے بہادر دیارام ثانی جس کا نام میں یہاں لکھ دیتا ہوں رائے بہادر دیارام ثانی یہاں پہ میں شارٹ گارٹ لکھتا ہوں آگے لکھا ہوا ہے اور ایک بندہ اور پوئنٹ کرتے ہیں راکھل داس بینر جی یہ جو رائے بہادر دیارام ثانی ہیں انیس سو اکیس میں ان کو کامیابی ملتی ہے اور ان کو آرڈی بینر جی کو انیس سو بائیس میں کامیابی ملتی ہے انیس سو اکیس میں یہاں پہ ایک سٹی ملتی ہے اس سٹی کا نام مہنجدہ ہڑپا ہوتا ہے اور انیس سو بائیس میں مہنجدارو ملتا ہے تو اب ہڑپن سیویلائزیشن کی انوینشن ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے ہڑپن سیویلائزیشن کی انوینشن تو میں آپ کے سامنے آتا ہوں ایک بار دیکھو اگلا پیج لیتا ہوں یہ ہے ہماری کنٹری یعنی کہ یہ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ پیارے بچوں 1921 میں یہاں 1921 میں مل جاتی ہے ہڑپن اور پھر مہنجدارو میں آپ کو بتاؤں گا پھر دیرے دیرے اور دیر سری سائٹیں ملتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہڑپن سیویلائزیشن ہے یہ انڈس ریور کے کنارے پہ ہے تو جینڈکے میں یہاں پہ ایک جگہ ملتی ہے اس کو بولتے ہیں مانڈا چناب ویلی پہ تو بالکل نارتھ والی سائٹ کہاں پہ ہے مانڈا تک اور ویسٹ کہاں تک ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ سپیلنگ مشٹیک کر دی ہے ست کا گندور ہے یہ سپیلنگ میں ٹھیک کرتا ہوں یہ پاکستان ہے یہ لکھا ہو ہے ست کا گندور ست کا گندور پاکستان میں داشک ریور کے کنارے پہ جگہ ملتی ہے اس کے علاوہ مہراشترہ میں دیمہ باد دی اے آئی ہے یہ مہراشترہ میں دیمہ باد جگہ ملتی ہے اور گوداوری ریور کے کنارے پہ اور یوپی میں ملتی ہے عالم گیرپور ہنڈن ریور کے کنارے اس پورے ایریا کو ہم بولتے انڈس ویلی سیولائزیشن یعنی کہ یہاں پہ انڈس ریور کے کنارے پہ لوگ رہتے تھے اس کا نام پڑ گیا انڈس ویلی سیولائزیشن پھر آگے چلتے ہیں پیارے بچوں میں آپ کو جتنی باتیں ابھی تک بولی ہیں اس کو ایک بار رکال کرتا ہوں چلی اب آپ لکھو ابھی تک آپ کو صرف میں نے سنایا ہے اب آپ لکھو ہیڈنگ ڈالو انڈس ویلی سیولائزیشن اور لکھو پوائنٹ نمبر ون آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر ون ان ایٹین ٹوانٹی ون چارلس میسن فاؤنڈ ایویڈنس آف انڈس ویلی سیولائزیشن اس کو انٹے ملی چارلس میسن جی کو یہ چارلس میسن ہے پھر لکھو پوائنٹ نمبر ٹو ان ایٹین فورٹی ایٹ ٹو ایٹین فیفٹی سکس لارڈ ڈالوزی سٹارٹڈ ریلوے انڈیا انڈیا میں ریلوے خدائی کری اور پھر لکھو دیورنگ ایکسکوویشن آف انڈین ریلوے لارڈ ڈالوزی نے ان کو بھی کچھ نیچے زمین کے اندر سے چیزیں ملی یہ لارڈ ڈالوزی ہیں اور لارڈ ڈالوزی کو فادر آف روڈ ویز انڈیا بھی بولا جاتا ہے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں انڈیا میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ایٹین فیفٹی سکس سے لے کے ایٹین سکسٹی ون میں الیکسینڈر کننگھم آتے ہیں الیکسینڈر کننگھم ایٹین سکسٹی ون میں بناتے ہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یہ بات یاد رکھنی ہے ایٹین سکسٹی ون میں بناتے ہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور لکھو یہ آرکیولوجکل سروی آف انڈیا کے کیا بنتے ہیں پہلے چیئرمین بنتے ہیں لکھ دیا اتنا چلیے ویڈیو کو روک کے لکھئے گا آگے چلتے ہیں آگے میں نے آپ کو بتایا اب انڈیا میں لارڈ کرزن آتے ہیں جب انڈیا میں لارڈ کرزن آتے ہیں لارڈ کینین کے بعد لارڈ کرزن انڈیا میں انیس سو چار میں انشنٹ مانیومنٹ پریزرویشن ایکٹ بناتے ہیں ان انیس سو چار لارڈ کرزن اسٹیبلشت انشنٹ مانیومنٹ پریزرویشن ایکٹ جس میں پرانی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے اور پھر اسی ایکٹ کے انڈر یہ اپوائنٹ کرتے ہیں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں اور یہ اپوائنٹ کرتے ہیں جان مارشل کو میں یہاں پہ ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہ اپوائنٹ کرتے ہیں جان مارشل کو اور یہ جان مارشل جو نام ہے یہ نام آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے ہی اپوائنٹ جان مارشل جان مارشل کمیٹی بنائی جاتی ہے جان مارشل کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور جان مارشل آگے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جان مارشل جی دو بندوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں ایک کا نام ہے آر ڈی بینر جی یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے کا نام ہے رائے بہد دیارام آر ڈی بینر جی ہو گیا اور دوسرے کا نام ہے دیارام سانی آر ڈی بینر جی اور دوسرے کا نام ہے دیارام سانی اور ایم ایس وارٹس پھر آگے دیکھو انیس سو اکیس میں یہاں لکھا انیس سو اکیس میں خلپن سیولائزیشن ملتی ہے آر ڈی بینر جی کو اور انیس سو بائیس میں دوسری ایک سائٹ ملتی ہے مہن جدارو یہاں میں لکھا ہوں نائنٹین ٹوانٹی ٹو میں مہن جدارو ملتی ہے اور نائنٹین نائنٹی ون میں دولا ویرا گجرات میں ڈیر سری ملتی ہیں اگلے ایویسوڈ میں پڑھاؤں گا دو ہزار تیرہ میں کھیر سارا سائٹ ملتی ہے گجرات میں دو ہزار پندرہ میں راکھی گڑی سائٹ ملتی ہے ہریانہ میں انہی کے راکھی گڑی تو پہلے مل جاتی ہے مگر دو ہزار پندرہ میں یہ ڈیکلیر کیا جاتا ہے کہ پوری انڈس ویلی سیولائزیشن کی سب سے لمبی سب سے بڑی جو سائٹ ہے وہ راکھی گڑی ہے انڈیا میں ٹھیک ہے لارجسٹ میں یہاں لکھ دیتا ہوں لارجسٹ یا بیگسٹ سائٹ کون سی ہے راکھی گڑی پتا چل گیا آپ کو اتنا یعنی کہ آپ پیارے بچوں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ انڈیا میں انڈس ویلی سیولائزیشن کی خوج کیسے ہوئی اب میں نے جتنا بھی یہاں پہ سکرین پہ لکھا ہے اب آپ یہ بچے لکھنا گھر پہ نوڈ بناو اس کے اور اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا انڈیا میں انڈس ویلی سیولائزیشن یہ کہاں کہاں پہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا انڈیا میں جتنی بھی سائٹیں ملی ہیں ان کے کل میں آپ کو سائٹس بتاؤں گا کون سی سائٹ کہاں ملی ان کو ڈسکور کس نے کیا اور ڈسکور کب کیا یعنی کہ ڈیٹس بھی ہم پڑھیں گے تو آج کا اپیسوڈ اتنا ہی دیرے دیرے میرا بھی ریدم بنے گا میں آپ کو بتاؤں پہلے میں آن لائن پڑھایا کرتا تھا پھر بیچ میں میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کی وجہ سے میرا ریدم ٹوٹ گیا اور میرے اندر وہ انرجی بھی نہیں رہی اور وہ تھوڑی نیچرل چیزیں بھی نہیں رہی مجھے ایسے لگتا ہے تو اب میں ان کو ابرکم کرنے کی کوشش کروں گا اور پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر کہیں پڑھانے میں کمی ہے تو کمی بتاؤ تو میں اس کو فوکس کروں اور اگر اچھا ہے تو اس کو آپ اپریشیڈ کیجئے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ مجھے بھی مزہ آئے اور آپ کو بھی مزہ آئے پوری انشن ہیسٹری پڑھاؤں گا میڈیویل پڑھاؤں گا مادرم پڑھاؤں گا اور آرٹ اینڈ کلچر بھی پڑھاؤں گا آج کا اپیسوڈ اتنا ہی رکھتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انڈس فیلی سیولیزیشن کو اور آگے پڑھیں گے تھینکیو